اسلام علیکم خوش آب آن لائن میں خوش حمدی دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان نادرہ کی دس بہترین ایس ایم ایس سروسز پاکستان نادرہ کی دس بہترین ایس ایم ایس سروسز جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل کے ذریعے سے ہی بہت ساری معلومات نادرہ کے آفیس سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں آپ کو نادرہ آفیس جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو چلیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان نادرہ کی دس بہترین ایس ایم ایس سروسز کون سی ہیں اور ان کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے دوستو اگر آپ جو جاننا چاہتے ہیں کیا آپ کی گاڑی چوری کی تو نہیں ہے گاڑی کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ گاڑی کا جو چیزز نمبر ہے اس کو اپنے رائٹ میسیج میں ٹائپ کیجئے اپنے موبائل میں اور پھر اس کو سینڈ کر دیجئے 8521 کے اوپر 8520 کے اوپر اس سے آپ کو آپ کی گاڑی کی معلومات مل جائے گی کہ وہ اریجنل ہے یا چوری کی ہے دوستو اگر آپ جو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کہیں کوئی نقلی شناختی کارڈ تو نہیں بنا ہوا یعنی کوئی ڈوپلیکیٹ آپ کا شناختی کارڈ کوئی بندہ استعمال تو نہیں کر رہا تو یہ جاننے کے لئے اپنے موبائل میں جو ہے رائٹ میسیج کو اوپن کیجئے شناختی کارڈ نمبر کو بغیر ڈیشز کے ٹائپ کیجئے اور اس کو سینڈ کر دیجئے سیون تریپل زیرو یعنی سات ہزار پر اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا کوئی ڈوپلیکیٹ شناختی کارڈ بنا ہوا ہے یا نہیں دوستو اگر آپ جو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ووٹر لسٹ میں شامل ہے کہ نہیں اپنی ووٹ کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ووٹر لسٹ میں شامل ہے یا آپ کا ووٹ کس جگہ پر ہے تو اس کے لئے اپنے موبائل میں رائٹ میسیج کو اوپن کیجئے شناختی کارڈ نمبر کو ٹائپ کیجئے بغیر ڈیشز کے اور اس کو سینڈ کر دیجئے ایڈ تھری ڈبل زیرو تریاسی سو کے اوپر آپ کو آپ کے ووٹ کے حوالے سے ساری معلومات یہیں پر مل جائے گی دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے نام پر کتنی سیم نمبر ہیں اور کون کون سے نیٹ ورک کے ہیں تو آپ نے اپنے موبائل میں رائٹ میسیج کو اوپن کرنا ہے شناختی کارڈ نمبر کو ٹائپ کرنا ہے بغیر ڈیشز کے اور پھر اس کو سینڈ کر دینا ہے ڈبل سکس ایٹ پر یعنی چھ سو اٹھ سٹ پر آپ کے نام پر جتنے بھی سیم نمبر ہوں گے ان کی ڈیٹیل آ جائے گی کہ وہ کون کون سے نیٹ ورک کے ہیں دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مجودہ سیم جو کہ آپ کے موبائل میں موجود ہے وہ کس نام پر ہے شناختی کارڈ نمبر وغیرہ کیا ہے تو اس کے لیے اپنے موبائل میں رائٹ میسیج کو اوپن کیجئے کیپیٹل لیٹر میں ٹائپ کیجئے ایم این پی اور پھر اس کو سینڈ کر دیجئے ڈبل چھ سات کے اوپر سکس سکس سیون کے اوپر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے موبائل میں موجود سیم کس کے نام پر ہے اور شناختی کارڈ نمبر کیا ہے دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں کبھی آپ نے فائلر بننے کے لیے آپ نے اپنے موبائل میں رائٹ میسیج کو اوپن کرنا ہے کیپیٹل لیٹر میں ٹائپ کرنا ہے ایٹی ایل سپیش دینی ہے شناختی کارڈ نمبر درج کرنا ہے بغیر ڈیشز کے اور پھر اس کو سینڈ کر دینا ہے ڈبل نائن ڈبل سکس کے اوپر ڈنان میں چھ سٹ کے اوپر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ فائلر ہیں یا نان فائلر دوستو اگر آپ جو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی ٹری کیا ہے آپ کی فیملی میں کون کون سے ممبر ہیں نادرہ میں تو آپ نے رائٹ میسیج کو اوپن کرنا ہے موبائل میں شناختی کارڈ نمبر کو ٹائپ کرنا ہے بغیر ڈیشز کے اور اس کو سینڈ کر دینا ہے ڈبل زیرو نائن کے اوپر آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے فیملی کے کون کون سے ممبر ہیں آپ کی فیملی ٹری نادرہ میں کیا ریکارڈ ہے دوستو اگر آپ جو جاننا چاہتے ہیں کہ صحت کارڈ کی اہلیت کیا ہے کیا آپ صحت کارڈ کے لیے اہل ہیں یا نہ اہل ہیں کیا آپ فری علاج کروا سکتے ہیں یا نہیں پاکستان میں تو شناختی کارڈ نمبر کو رائٹ میسیج میں ٹائپ کیجئے بغیر ڈیشز کے اور اس کو سینڈ کر دیجئے ایٹ فائب ڈبل زیرو کے اوپر اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ پاکستان میں صحت کارڈ کے لیے اہل ہیں یا نہیں فری علاج کے حق دار ہے کہ نہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے شناختی کارڈ اور بے فام کا سٹیٹس کیا ہے آپ نے شناختی کارڈ جب بے فام کے لیے ابلائی کیا ہے پاکستان نادرہ کے کسی آفیس میں اور اس کا سٹیٹس آپ گھر بیٹھے ہی ملوم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل میں رائٹ میسیج کو اوپن کیجئے ٹریکنگ آئی ڈی کو وہاں پر ٹائپ کیجئے جو آپ کو رسید ملی ہوتی ہے اس کے اوپر ٹریکنگ آئی ڈی ہوتی ہے اور پھر اس کو سینڈ کر دیجئے ایٹ فور ڈبل زیرو کے اوپر آپ کو آپ کے شناختی کارڈ یا بے فام کا سٹیٹس موبائل کے اوپر ہی ملوم ہو جائے گا دوستو اگر آپ نے اپنے موبائل سے پاکستان نادرہ کی ایپ کو استعمال کرتے ہوئے شناختی کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہے یا آپ نے کمپیوٹر سے پاکستان نادرہ کی ویب سائٹ کے ذریعے سے آن لین شناختی کارڈ کے لیے اپلیکیشن دی ہے درخواست دی ہے تو اس کا سٹیٹس آپ کیسے ملوم کر سکتے ہیں اس کے لیے دوستو آپ نے اپنے موبائل میں رائٹ میسج کو اوپن کرنا ہے شناختی کارڈ نمبر کو ٹائپ کرنا ہے بغیر ڈیشز کے اور پھر اس کو سینڈ کر دینا ہے نائن ایٹ ڈبل ایٹ اٹھانوے اٹھاسی کے اوپر یا پھر آپ نے ٹریکنگ آئی ڈی جو آپ کو ملتی ہے جب آپ اپلیکیشن کو سینڈ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک ٹریکنگ آئی ڈی بھی ملتی ہے اس ٹریکنگ آئی ڈی کو آپ نے رائٹ میسج میں ٹائپ کرنا ہے اور وہاں پر جو ہے آپ نے اس کو سینڈ کر دینا ہے نائن ایٹ ڈبل ایٹ اٹھانوے اٹھاسی کے اوپر اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے جو آن لین اپلیکیشن دی ہوئے شنافتی کارڈ وغیرہ کے لیے اس کا سٹیٹس کیا ہے وہ اپروب ہوا ہے یا نہیں تو دوستوز یہ تھی پاکستان نادرہ کی بہترین ایس ایم ایس سروسز جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ گھر بیٹھے آپ موبائل کے ذریعے سے ہی پاکستان نادرہ سے بہت ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گا اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ